ایک بہت معروف شخصیت محمد علی دھوری صاحب جڑی پچھلے چھتی سال تو نات لکھ بھی رہنے نات پڑھ بھی رہنے نات کو شاعر نے نات خان بھی نے اور انہاں دا اور نہ بچھونا ہے انہاں نے اسے حوال انداللہ اپنی پوری زندگی بتا دیتی ہے مجلس حسان زمانی نے اسے سرپرس نے ایک کنانے ادارہ بنایا ہے مرکز توصیف جہ دے وچھ نات خانی تربیت دیتی جاندی ہے یعنی لوگوں نے تیار کیتا جاندی ہے کہ اس کے رسول دی کفیت نو دلن دے وچھے کس طرح بو سکدنے کس طرح آباد کر سکدنے انہاں دے بار ایک کتاب بھی چھپی ہے سنا خان رسول انہاں دے دو مجموعے چھپے نے ایک پنجابی دے مجموعے کتے تیری سنا اس کے رسول اور نات دے فروغ جڑے اس نے اساڑے دلان تے اساڑے گھران چے اساڑے معاشرے چے ایک ہی اثرات مرتب کی تے اور اس طرح من لگنا ہے کہ سوز و ساد اور گداز لوگوں نے اندر پیدا ہویا اور ایک سونا معاشرہ جڑے اُلدی بی نبید پیدا ہوئی یہ نات خانی تانبتا ہے کہ دا بڑا جوز جڑے او ترنم 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 میں کیسی چیزیں جڑی قلب ہوتے جڑا بڑا گیرہ اثر ہندے اچھی آواز اچھی رسیدی آواز جڑی قرآن پاک دن تعلق بھی ارشاد ہے کہ انہوں تھی سونا اور سریری آواز مل پڑو تے جڑے قرآن کریم پڑھن دے آداب نے میرا خیال ہے اے ہوئی نات رسول پڑھن دے بھی آداب تے اچھی آواز دے نال اگر حضور دا نا لتا جائے تے حضور دا اس میں گرامی جڑا ہے او قلب ہوتے ہو دے اثرات ضرور مرتب ہندے انہوں نات دے وچ اگر حضور دے سیرت دا والا ہے حضور دے کردار دا والا ہے حضور دے گفتار دا والا ہے حضور دے حسن و جمال دا والا ہے یعنی مطلب موضوعات نے نات خانی دے بے شمار حضور دے شہر دے ذکرے اے ساری ہیں جو چیزاں ترنم دی رائیں اسی سنانے ہیں لوکان دے دلانچ اتارنے ہیں تے اے دل متصر اندینے ہیں لوکان دے قلب متصر اندینے ہیں قلب درجے کے روشنہ ہی جڑی ہے یعنی لگ دا ہے کہ ترنم تا تخیل دونوں مل دے نے اندینے ہیں 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 اور انہوں اسی کہنے ہیں پھر دو حادشاہ جس طرح کوئی غالل ہو جاندی یہ اے دا ایک اثر جڑا ہے نا غالب آجاندہ ہیں انسان دے قلب میں اکثر ویکنے ساڑھے کوئی بچے آنے ہیں تربیت لینواستے تو انہوں نے کئی سان اگزدینے ہیں کہ ہسی پہلے کوئی شہور شکل سا اندینے ہیں تھے گنے اندینے ہیں اندینے ہیں اندینے ہیں میں ہمیں فناچ آئی ہیں اور دا ذکر سنیا ہیں تا ساڑھا دل کردھا ہسی مسجدہ چاہیے نماز پڑھئیے اس طرح معاشرہ جڑا ہے کہ اسلامی معاشرہ جڑا ہے وہ دی بنیاد بن دی ہے ناد خانی دا بھی بنیاد انسر ایک بند ہے حضور صاحب تو اسی تے مدلس احسان دے معنی سرپرست بھی ہوتے اور حضرت حسان نے نات پڑی اور حضور نے بہت خوشنودی دا اظہار فرمایا اور بڑی انہوں نے محبت دا اظہار فرمایا انہوں نے ظاہر ہے کہ یہ ساڑا ایمان دا جذب ہے اور جس نے اسی فرمایا کہ مسلم معاشرہ جڑا ہے اسی بنیاد دے وچھ عشق رسول رچہ بچے ہیں جدوں تک اس نے فروغ نہیں ملے گا اور دل جڑے نے مچلن کے نہیں عشق دنال میں سمجھنا کہ وہ کیفیت نہیں پیدا کیتی جا سکتی کہ جڑی ایسی پیدا کرنا چاہتے ہیں حضرت حسان نے صحابت دا حوالہ اس لئے ازنا البڑا متبر کہ انہوں نے خود حضور نے احتمام کیتا ہونا واسطہ ممبر بچھایا گیا ممبر دے اتے وہ کھڑے ہوکے حضور تھلے سن بیٹے صحابہ دے نات تو انہوں نے جتے کو فاردہ رد کیتا وہ تے حضور کی مدہ بھی کی حضور کی تعریف کی اور حضور دے اس نے جمال دا تذکرہ کیتا نینات جڑی ہے وہ باطل نو مٹان واسطہ بھی اور حق نو غالب لیان واسطہ بھی معامل ثابت ہو سکتے ہیں دو ایسے ہیں جو معامل ثابت ہو دیئے جی جی اور او دن آلی ایک فرق بھی واضح ہندہ انسانہ دے سنچ وہ تو اسی یہ حوالہ لے کے تے فیر اسی اس حوالے جسے اسی لوکان دے سامنے بیان کرنے ہاں کہ نہ تو حضور نے خود سنی تے حضور نے لوکان دے مطلب جنہیں اشار اور صحابہ نے بھی کہے او بھی اے ظہور نے سن کے پسند دیگی دا اظہار کی تا ادھا یہ ندیجہ ہے کہ اسی اس ساڑھی اسلامی ثقافت دا ایک اہم جوزے جتے تلاوت ہیں او تے ظہور دی نات او ظہر ہے کہ ساڑھے جلسے جڑنے او بھی تلاوت اور نات دونہ دے نالہ خاص بھی دونہ دے نالہ خاص بھی دونہ انہا آگیا ہے کہ ساڑھا انہا پورے تا عورتے ساڑھے ایسولے نات دا جڑنے او روجے اللہ دے فضل کرم اللہ اللہ اور پاکستان بننے تو بات ادھا خاص طورتے عورتے روجے اس وقت سے ہویا کہ اسی انہا دے ادھارے بنا کے باقاعدہ انہا دے ادھا کم کیتا ہے اور بچہ دے رائیں نوجوانہ دے رائیں جلسے دے رائیں محافلے نات دے رائیں محافلے ملاد دے رائیں ہوں تے جنی میڈیا نے بیدے بڑا ناتیا مشارہ ہوں دے نی ناتیا محافلہ ہوں دے رائیں او دے پھر ہے یار تو ہی دیکھو کہ اجتماعی طورتے دے کنے فائدے ہیں کہ تسی جتے قدی نہیں بل کے بیٹھ دے تسی رال کے بیٹھ جائیں دے اس باہنے نات جلنہ بندہ قدی مسجد نہیں بڑھیا اوہ حضورتے نات دی اواز سننے نات خانی دی تو اس باہنے مسجد چاہ جاندہ ہے چلے مجھے چاہنا ہے تو حضور بھی کرتا ہے ظاہر ہے کہ وہ حضور پاکیزہ ہو جانتا ہے تے ایک دوسرے نال مل جل کے بیٹھنا ہے یہی ناہت مساوات محمدی راوی ایک اظہار کر دیئے سارے ہوتے گالکے امیر غریب جنہیں بھی نے وہ سارے گالکے بیٹھے ہوتے ہیں سارے ایک عشق دی لڑیچ پروی جانتے ہیں پھر جسے لئے وہ ناہت خانی مہند میں تے بلکہ اپنا رکھیا ہے طریقہ کہ میں کوئی نہ کوئی مسرا جڑا سارے انہوں ملا کے بھی پڑھانا تاکہ نہ آتے نہ دے مطلب زبانہ ہوتے چڑھ جائے جک جیتی بھی دلان دی جک جائی بھی جک جائی بھی ہو جائے اور ایک دوسرے انہوں نے پیار جڑا ہو جائے دوسری کہلے دیئے کہ ہی خود انہوں عرض کرئی کہ مثلا چلو ہزی چھوٹے سا تے دے اثرات کنے پہندنے کے ساڑی مان جڑی سی اور جسے لئے دو دل اٹھک دی سی سبانہ اللہ تو اوہ دو دی کرنا چاہ آواز پہی ہوئی ان تک سامیہ آ دے دور صاحب دیکھو نا کئی شائر نے کہ جدو انہوں نے نات کہنی شروع کیتی تھی اور کچھ شیئر کیا ہی نہیں انہوں نے نات ہی کہہ رہے ہیں ساری عمروں نے صرف یہ ہے کہ انہوں نے کام بھی یہ کیتا ہے جی ناتیا مجموع چپ چکے نے اور ناتیا رسالے باقیدہ نات نمبر چپ چکے نے کہ وہ نے نات مثلا مولی قصوری صاحب نے منایا اور اس طرح اور بھی حفیس طائف سارے شائر نے جنہوں نے صرف نات دے بلکہ جدو نات کہی کہیے نا غزل کہنے رہے ہیں پہلے لیکن جس طرح نات کہی ہے نا نات ہی کہی ہے پھر اور کوئی کسے پاسے ہو نا دی توجہ ہو نہیں کہی دیرہ نات خانی جڑی ہے وہ بھی تا نات ایک شائری ہے اور وہ شائری دے فروغ واسطے سارے نات خان ڈڑھنے وہ اسنو اک ترم نم دنال اگے لے کے جان دنے اور دلنا بنا نہیں اور ویسے بھی غزل اگر وضو کر لینا تو نات ہو یا لی اور ویسے بھی غزل تی نات دی سرہ دا مل گئی انہیں مصر مونیر نیازی جڑے نے انہوں نے شائری کئی غزل تشیر نے ناتی آئی شائر ناتی آئی شائر اب ازہور صاحب تشریف لے گئے ہو اجازے چوئے ہو تھے مکسان پاکستانی بھی جان دینے بہت سے تو اتھے بھی میرے خالے محفلہ کدرے آپ کے چندی بھی محفلہ برسر عام تے پہلے ہم دیئے سان کچھ عرصے تو ان برسر عام تے نہیں ہوں لیکن اپنے جتے جتے پاکستانی آباد نے بلکہ ہون بھی ہے ایک محفل ہوئی ہے جیدہ آج اقبارانچ تذکرہ ہے اوٹل جے ساڑے گئے نے ہوتے چلہ وفت گیا ہے انہوں نے بقیدہ محفل اناد دا اور بھی جدے دے مدینہ پاک دے جڑے ہوتے 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 ایک ساڑا صدارتی ہواڑی آفتانات خاہورچی خرشید رحمانی اس طرح سارے لوکہ نے ہوتے پڑے ہیں اور بڑے اچھے اثرات ہوئے ہیں اور بھی پاکستانی خاص طورت حاج دے ہیں یامچ اپنے 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 ڈیریاں تھے محفل اناد بلکہ اسی تھا ہم مدان ارفاظ جبی محفل اناد دا احتمام کی تھا پاکستانیاں نے ریال کیا ہی آگیا بجائے سے کہ تسی بکو بکرا بیٹھ کے کوئی گھل کرو او تھے ایک فیملی آئی تسی اثرات تو مراز کرو فیصلہ بہت دے سنو او کہ نگا جی اسی ایسی اناد شرکت کی تی ہے تے ہی ساڑا پتا لگا کہ ساڑا جو ہے کیونکہ اسی بڑی کوشش کی تی ہے کہ ساڑی کو رکت ہوئے ساڑا کو قلب جڑا گداز ہوئے سرشاری پیدا ہوئے لیکن نہیں ہو سکی اور میں سمجھنا کہ دلن دی عبادی جڑی ہے وہ دے وست دے اشکباری ہیں دا موسم بڑا ضروری ہے بڑا ضروری ہے اور اے دے مطلع ہے کہ اس ناد دے فروغ دنا لیے بڑی کیفیت پیدا دیئے اور اے جناب اے پانپتا کچھ آت نہیں آتا بے آہ سہر گائی اے جڑی آہ سوز گداز دا گیڑا تلک ہے نا جی ایک بڑا ضروری ہے اچھا اس طرح پھر زہری صاحب میں نے لگ دا ہے کہ اسی اپنے زمانے نوں رسول کریم سے سمجھے زمانے دنال مربوط کر دیا بے شکر ادھرنا جوڑ دیا بے شکر اور ساڑی خواہش ہون دیئے کہ ساڑے معاشرش بھی اثرات پیدا ہو جانا جا 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 کہ جڑے اس معاشرش سمجھے تاکہ ایک ایسی قوم پیدا ہوئے جا سرخرو بھی ہوئے سربلند بھی ہوئے اوز اندر سرشاری بھی ہوئے انہوں لطف بھی ہوئے اور زندگی جڑی ہے او کوئی غور ماں نہیں پیدا ہوئے میں سرے نا جی پاکستانی بڑھن واسطے مسلمان بڑھن واسطے اسلامی معاشر کے قیام واسطے حمد اور ناد دا فروغ اور ناد خانی اور حمد دیا محافل جلی آنے اے بڑی ہیں ضروری نے اور ناد خانی نوں ہر قلب روشن کرن واسطے اے جنیاں گابشاں بھی ہو رہی ہیں اے دنال دے بہترین نتائج ہم دینے یک جیتی واسطے اسلامی رواداری واسطے ایک دوسرے نال پائی چاہرے واسطے ایک دوسرے نال محبت واسطے اے جی لسانی آت دے فکر جڑی ہیں نفرتان ہے یہ بھی دو ہوں دی ہیں اے دنال اوز اندر کے تمام عثمان جڑے نے وہ اس کے رسول دے کیفیتی تا مجتمع ہوئے مجتمع ہوئے لگتا ہے بلکو اور کسے معاملے چیز کٹھن جن دے کم لیا جا سکتا ہے ساڑے پائی چاہ رہے واسطے ساڑی اسلامی رواداری واسطے ایک ایک ایسے نال خاصان جنہا قائد آزم رحمت اللہ دی مجلسہ میں مجلسہ میں مجلد پڑی بابا محمد علی توتی ہے ہند کیا جندہ سی اے پاکستان تو بننے تو پہلے دیکھا رہے پہلے دیکھا لے یعنی توتی ہے مسلم لیٹ بجنے درے فکر یعنی اس وقت بھی مطلب ہے محفنہ دندر جا 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 اسی اہمیت جڑھیا میں سمینا ہے کہ اوہ دے برگاہ ناد خان مقبول اجے تک پیدا نہیں ہویا اوہ یعنی پورے نال جسنا پیٹ جماعت علی شاہ صاحب دے نالو انہا تلق سی رحمت اللہ علیہ دنال تو سارا انہا دنہا جل 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 سی ہوتا ہے تو انہا دی آواز بڑی بلان سی تو لہوز پی کردہ انہا خاصا انہا رواج نہیں سی ہوتا تو اوہ دی آواز دے نالو جناب لوکا جناب انہا سنے ہیں اوہ اجے تک پر انہا یاد رکھ دے ہیں کہ تو تیہ ہندو انہا نہ سی ناظرین میں سمجھ دا کہ کسے بھی معاشرے دی تشکیل باستے بننے دندر اچھے جذبے جڑھنے اوہ ہونے ضرور جنے اور اچھے جذبے پیدا کرن باستے میں سمجھ دا کہ نات لکھنا نات پڑھنا نات دے فروغ باستے کم کرنا ایک بہت اہمیت رکھ دے اور اس طرح میں سمجھ دا کہ لوک بھی اور حکمران بھی مل جل کے اگر کوئی قفیت پیدا کرن گے ایک ایسا معاشرہ پیدا ہوئے گا کہ جدی وچ رہنا اصدلی فخر دے باعث بھی ہوئے گا لطف دے باعث بھی ہوئے گا اصلا مزہ بھی آئے گا اور اصلا فائدہ بھی ہوئے گا میں شکریہ دا کردہ جناب مونیر قصوری صاحب دا جناب محمد علی زہوری صاحب دا ناظرین توانے بھی شکریہ اللہ حافظ